ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی چینل لیکل ہیلپ ان ہندی میں فرنس آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کریں گے کہ کیا تلاک ہو جانے کے بعد دہج اتپیڈن کا کیس کیا جا سکتا ہے یا پھر نہیں کیا جا سکتا اس پر سپریم کورٹ کا کیا کہنا ہے سپریم کورٹ دوارہ ایک ڈیسیزن آیا ہے جس میں کی کہا گیا ہے کہ تلاک ہو جانے کے بعد کسی بھی سخص یا پھر اس کے پریجنوں کے خلاف دہج کا معاملہ درچ نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ بھارتے دن سہیتہ کی دھارہ 498 یا پھر دہج نسیدہ دینیم کے کسی بھی پروویزن کے تحت کپل کے الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح کا دہج کیس مانن نہیں ہوگا دہج کے پروویزن کے تحت جرمانے کے ساتھ جیدہ سے جیدہ پانچ سال کی جیل کا پروویزن ہے جسٹس اے بوبڑے اور جسٹس ایل ناگیشور راو نے آئی پی سی کی دھارہ 498 کے ان شبدوں پر بہت زیادہ جور دیا اور کہا کہ پتی یا پھر مہلہ کے پتی کے رشتے دار اس کے بعد پیٹ نے کہا کہ جب بھی کسی معاملے میں تلاق ہو چکا ہے تو وہاں پر دھارہ 498 لاغن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے دہج نیسید ادینیم 1961 کی دھارہ تین اور دھارہ چار کے تحت بھی معاملہ درج نہیں کیا جا سکتا عدالت نے یہ بات ایک معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے پشٹ کر دیا جہاں پر ایک ویکتی اور اس کے رشتے دار کورٹ میں پہنچے تھے اور انہوں نے کہا کہ دھارہ 498 اے اور دہج نیسید ادینیم میں جو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے اسے رد کر دیا جائے الہباد ہائی کورٹ نے سال دوہجار سولہ میں اتر پردیس کے جالون جیلے میں درج ایف آئی آر کو رد کرنے کے لیے دائر کیے گئے ان کی یاچکہ کو خارج کر دیا تھا کورٹ میں پہلے پتی اور اس کے رشتے دار کے وکیل نے پیٹ کے سامنے یہ یاچکہ رکھی تھی کہ دم پتی کے بیچ تلاک کو چار سال ہو گئے ہیں ایسے میں معاملہ ترک سنگت نہیں لگتا کیونکہ جب پتی اور پتنی الگ ہی ہو چکے ہیں الگ الگ رہتے ہیں عدالت نے کہا کہ اس بحث میں جیادہ واسطوکتہ نہیں ہے پیٹ نے یہ کہا کہ مہلہ کے مطابق ان کا چار سال پہلے تلاک ہو چکا ہے معاملہ آئی پی سی کی دھارہ فور نائنٹی ایٹ اے اور دہیش نسے دادینیم نائنٹین سکسٹی ون کی دھارہ تین اور دھارہ چار کے تحت ترک سنگت نہیں ہے اس کے بعد دہیش پرتانہ کے معاملے میں آروپی سبھی لوگوں کے خلاف معاملہ رد کر دیا گیا تو فرنس یہ تھا ایک اپ ڈیٹ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو لے کر جس میں کی کہا گیا تلاک ہو جانے کے بعد دہیش اتپیڈن کا کیس نہیں کیا جا سکتا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈینک یو ویری مچ